بسم اللہ الرحمن الرحیم گائیڈ بھی کرتا چلوں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ برڈز کو بریڈنگ سیزن آنے والا ہے کیسے تیار کرنا ہے تو دوستوں بریڈنگ سیزن پارڈ ون میں لے کر آیا ہوں الحمدللہ الحمدللہ اور دیکھیں کروسنگ ہو رہی ہے میٹنگ ہو رہی ہے یہ میٹنگ سٹارٹ ہو گئی برڈز نے میٹنگ سٹارٹ کر دی اس کا مطلب ہے کہ برڈز جو ہے وہ مونڈ میں آنے لگے ہیں اب جب برڈز مونڈ میں آنے لگے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے ابھی بارشیں ہو رہی ہیں بہت صحیح بارشیں ہو رہی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کی جو ہے وہ ڈی وارمنگ کرا لینے ہیں آپ ان کی ڈی وارمنگ کرائیں یہ نئے جوڑے دیکھئے پڑے ہوئے ہیں سپلٹ اپ لائن ہے یہ اور پار بلو کی فیمیل کے ساتھ میں کروس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہٹ پر آیا ہوا ہے معاملہ بلکل آپ لوگ دیکھتے جائیں اور یہ میں دکھا اس لئے رہا ہوں کہ یہ ایک انٹیگیشن ہوتا ہے یہ جو ہے وہ آپ کو یہ ایک سمبل مل رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بریڈنگ سیزن کی تیاری کر لیں اور الحمدللہ ہمارے دوست اور جانے والے سبسکرائبار اور ریو وارس سب بھی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جو ہے بریڈنگ سیزن آنے والا ہے تو بریڈنگ سیزن اسپیشل پارٹ ون ہے یہ اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اپنے برڈز کو تیار کرنا ہے کیونکہ اس پہ ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن ہمارے ویوورز ہمارے دوست جتنے بھی کانٹیکٹ میں لوگ ہیں وہ ہم سے پوچھتے جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ پرانے ویڈیوز پہ کوئی جانا نہیں چاہتا ہے تو سیدھے سوالات کرتے ہیں کہ سر جو ہے یا بھائی آپ مجھے بتائیں کہ برڈز کی برمیگ کیسے کرنی ہے کب کرنی ہے کسی کے برڈ کو جو ہے وہ پہلے سے ہی کسی نے جو ہے باکسز دے رکھے ہیں تو ان کے برڈز نہیں ہیٹ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ موسم پہلے سے اچھا ہو گیا تو اس طریقے کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ہم سے سوالات پہنچے جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بناتے ہیں آج موقع مل گیا ٹائم مل گیا فارم پہ ابھی کھڑے ہیں آپ لوگ نظارہ دیکھیں بارش صبح فضر پہ ہو چکی ہے یہ زمین بھیگی ہوئی ہے پوری یہ مرگیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں دل ہو رکھے ہیں یہ دیکھیں موسم دہترین بنا ہوا ہے یہ گنری بنی ہوئی ہے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے ڈی وارمینگ کر لینی ہے ڈی وارمینگ کر کے برڈز کو تیار کرنا اور بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی ہے ڈی وارمینگ کرا بھی لی ہے بہت سے لوگوں نے میرے چینل پر ویڈیوز دیکھ کے ڈی وارمینگ کو کمپلیٹ کر دیا ہے ڈی وارمینگ آپ ہومیوپیتک سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ فلکس ماس اور جو ہے وہ سینہ دونوں تھرٹی کے پوٹینسی میں لیں گے اور ان کی ڈی وارمینگ کر دیں گے ڈی وارمینگ کے اوپر ویڈیو پہلے بنے ہوئے ہیں لنک جو ہے وہ میں ڈسکریٹین میں شیئر کر دوں گا ڈی وارمینگ آپ جو ہے وہ زینٹل جو ایل بینڈازول ہے اس سے بھی کرا سکتے ہیں جو ایلوپیتک کا ہے ہومیوپیتک میں سینہ اور فلکس ماس اس سے ڈی وارمینگ کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کو جو ہے وہ نیچرل طریقے سے ڈی وارمینگ کرانی ہے تو اس کے لئے ایلوزرا کا استعمال کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سب ڈیٹیل میں آج میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کے اوپر آلیڈی ویڈیو بنا ہوا ہے اور ہر سال میں بریڈنگ سیزن سے پہلے بتاتا ہوں تو ضرورت میں میں سمجھ رہا کی جو ہے وہ مجھے ڈیٹیل میں بتانا پڑے گا میں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ ڈی وارمینگ کر لیجئے ڈی وارمینگ کا ٹائم آ جیا ہے جس بھائی نے نہیں کرائی ہو وہ زینٹل سے کرا سکتا ہے البندازول جس میں ہے البومار میں بھی البندازول ہوتا ہے تو زینٹل سے کرا لے یا پھر میری ہومیوپیتک والی جو میڈسن سے سینہ اور فلکس ماس ان کو ملا کے کرا لے یا پھر جو ہے وہ نیچرل طریقے سے ایلو بیرا سے ڈی وارمینگ کرا لے تو یہ ہو گئی ڈی وارمینگ کی بات ڈی وارمینگ کرانے کے بات آپ لوگ جو ہے وہ اپنے برڈس کو ایسیڈ نائٹرکم اور نکس وارمینگ کا یہ چلا دیں تاکہ اس کا لیور وغیرہ کا فنکشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے کیسے چلانا ہے نکس وارمینگ کا اور ایسیڈ نائٹرکم آپ کو کیا کرنا ایک لیٹر پانی میں دز دز کترے ڈال کے اور وہ پانی اپنے برڈس کو سرک کر دینا ہے ایسا جو ہے وہ تین دن کا ایک کوٹس کرا دیں لیور فنکشن ہو یہ ساری چیزیں بلکل بہتر ہو جائیں گی جس کو ہومیوپیتک سے نہیں کرانا ہے وہ ایلوپیتک پہ آ جائے ایلوپیتک پہ آ جائے ہمالیا کا آتا ہے لی فیفٹی ٹو لی فیفٹی ٹو کو کرا لے ایک لیٹر پانی میں اپنے برڈس کو جو ہے وہ کیلسیم اور بٹامین کی طرف لے کے تو کٹل بونٹ فش سارے کیجز میں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں سوٹ فوڈ میں ابھی آپ لوگ جو ہے وہ بھٹے کا استعمال کریں ہفتی میں تین دن بھٹا آ رہا ہے بھٹے کو جو ہے پیچھے میں بنا لیں ان کو کوکر میں ایک سیٹی لگا دیں اس میں تھوڑی سی حلزی بھی ڈال دیں یہ بہت ہی بہترین سوٹ فوڈ ہے آج کل کے لیے لیکن سوٹ فوڈ کے لیے یہ جھان رکنا ہے آپ کو کی برسات ہو رہی ہے برسات میں کیا ہوتا ہے کی جو فنگس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے فنگل انفیکشن بہت زیادہ برڈس میں ہوتا ہے اور برڈس بھی مار ہو جاتے ہیں تھوڑا سا دور آ جاتے ہیں برڈس بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں تو ہم آپ کو دور سے بتاتے ہیں نہیں تو وہ میری آواز جو ہے وہ آپ تک نہیں جائے گی اتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں تو دوستوں برسات میں سوٹ فوڈ کا جو ہے وہ استعمال کم کرنا ہے یہاں تک کی سبزیاں وغیرہ جو ہم لوگ ڈال دیتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت جلدی فنگل انفیکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی رہتی ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ فنگل بہت جلدی پڑھ جاتا ہے تو برسات میں سوٹ فوڈ اگر ڈالتے ہیں تو بس گھنٹے ڈیڑ گھنٹے کے لیے ڈالیں اور ہٹا لیں ہفتے میں تین دن بھٹے کا استعمال کریں بھٹا کیسے دینا ہے بھٹے کو لائیں آپ اس کے ایک بھٹے کے دو پیس تین پیس جس طریقے کا جتنا بڑا بھٹا ہے وہ لائیں اس کو توڑیں کٹیں اور اس کے بعد کوکر میں ڈال کے پانی ڈال کے اور حلدی ڈال دیں اس میں دو چمچ اور حلدی ڈال کے اور اوکسیڈنٹ کئی سارے ہوتے ہیں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے حلدی میں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں برڈز کے لیے تو اس سے ہمارے برڈز کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے انشاءاللہ بریڈنگ سیزن میں اس کے بعد ویٹامین اے جن چیزوں میں ہوتا ہے وہ برڈز کو دیں کیونکہ وہ برڈز کو مائل کرتا ہے بریڈنگ کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ ویٹامین اے سے برڈز کی ایمیونٹی جو ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے اور برڈز اچھا مینٹین ہوتا ہے تو برڈز کو جو ہے وہ ویٹامین اے دیں ویٹامین اے جو اگر آپ کو نہیں کچھ ایسے سمجھ مہارا ہے کی کیسے دیں تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ویٹا اے پلس آتا ہے ویٹامین اے جو میں یوز کر رہا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا بریڈنگ سیزن سپیشل پارٹ ٹو میں تو سوٹ فوڈ کے اوپر بات ہو گئی ڈی وامنگ کے اوپر بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں کیلشم اور ویٹامین کی تو دوستو کیلشم اور ویٹامین لوگ ویٹا فارم کا یوز کر رہے ہیں کیلسی لسی یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ مہنگے مہنگے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بتا ہے کہ میں جو ہے یہ پروڈکٹ کبھی یوز نہیں کرتا نہ میں نے آج تک مگایا ہے الحمدللہ برڈ سارے میرے پاس جتنے بھی مہنگے ہیں لیکن یہ سارے پروڈکٹ میں نہیں یوز کرتا میں کیلشم میں کیلسی لس لے کر کے آتا ہوں ٹویلس کی پروٹنسی میں اور اس کا جو ہے وہ پاوڈر بناتا ہوں وہی سوٹ فوڈ کے اوپر شڑک کے دیتا ہوں وہی آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا آپ لوگوں کے زیادہ مہنگے برڈ ہیں کسی کو لگتا ہے کی ویٹا فارم پہ جانا ہے کیلسی لس لینا ہے فرٹی ویٹ لینا ہے سالوڈ ڈی بریڈر لینا ہے تو وہ بلکل لے سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے پروڈکٹ خراب ہوتے ہیں یہ سب بڑیہ پروڈکٹ ہیں نو ڈاؤٹ باہر کے پروڈکٹ ہیں ایمپورڈڈ پروڈکٹ ہیں لیکن مہنگے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں تو ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ایسا بندہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ جو ہے ان پروڈکٹ سے بھی کام چلا جکتا ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ سستے ہوتے ہیں کیلسی لکس کے کمپیرے بل جو ہے اگر آپ جائیں گے کیلکیریا فارس ٹویلکس پہ تو کیلکیریا فارس ٹویلکس سالے پانچ شہ سو روپے کا بڑا اولا ڈببہ آتا ہے کیلسی لکس آئے گا چار ہزار روپے کا تو بہت زیادہ فرق ہے تو دوستوں جو ہے آپ لوگ کیلسی لکس کے استعمال کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ملٹی ویٹامین پہ اچھا ایک چیز اور جب بات کیلشیم کی ہو رہی ہے تو اس میں میکیلویٹ کبھی نہ بھولیں ٹونی سلوہ تک جو ہے وہ میکیلویٹ سیرپ یوز کرتا ہے ٹونی سلوہ سے اوپر لب بڑز میں تو کوئی اوپر ہوگا نہیں لیکن میں نے اس کے آرٹیکل پڑے ہوئے ہیں وہ بھی میکیلویٹ سیرپ یوز کرتا ہے تو کیلشیم کے لئے میکیلویٹ میں نے بھی یوز کیا ہوا ہے بہت اچھا ہے اس کے اوپر ویڈیو بھی میں نے بنایا ہے آپ لوگ بے شک میکیلویٹ سیرپ یوز کریں ایک لیٹر پانی میں پانچ ایمل ڈال کے میکیلویٹ سیرپ کا جو ہے وہ تین دن کا کوٹس کریا جا سکتا ہے اب رہی بات ملٹی ویٹامین کی ملٹی ویٹامین جو ہے بہت زیادہ میں فوکس نہیں کرتا الگ سے ملٹی ویٹامین دینے کا کہ کئی بار نقصان بھی ہو جاتا ہے ایک لیمٹ میں جو ہے وہ ملٹی ویٹامین دیا جائے برڈز کو آپ ملٹی ویٹامین میں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو زن کو ویٹ دے سکتے ہیں جن کو لینا ہے وہ ویٹا فارم جو ہے وہ لے سکتا ہے اور چائنا کیو الفا الفا کیو سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور برڈ کو بہتر سوٹ فوڈ دے کے بھی ملٹی ویٹامین کا ایک طریقے دے کام کیا جا سکتا ہے بہت ضروری ہے بریڈنگ سیزن میں سوٹ فوڈ ہم کیا دیں گے کیسے دیں گے چاہیے تو دیکھئے برڈ ہے چڑیہ ہے بڑے سے بڑے کیسے دیں گے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ہم نے جو لگایا ہیں وہ ڈیڑ بائی ڈیڑ بائی تین کے کیجز لگایا ہیں لیکن بریڈنگ کے لیے آپ ڈیڑ بائی ڈیڑ بائی ڈھائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں بہتر سائز ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ کے بعد ان کی تیاری شروع کر دیں پندرہ آگز کے بعد جیسے ہی موسم بدلاؤ میں آتا ہے چار تاریخ ہو گئی آپ لوگ باکسز پروائیڈ کرا سکتے ہیں اپنے برڈز کو انشاءاللہ پندرہ آگز کے بعد میں بھی اپنے برڈز کو باکسز پروائیڈ کرا دوں گا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کی فرٹیلٹی کے لیے کیا دوا دی جائے پہلے سے ہی ہم کو شہد دوا ایسی کیا دے سکتے ہیں کہ ان کی فرٹیلٹی میں بہتر ہو بے شک فرٹیلٹی کے لیے میں نے میڈسینز بتا رکھی ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر سکتا ہوں کہ فرٹیلٹی کے لیے آپ لوگ اگنس کاسٹس لے لیں سیلیلیم لے لیں اور ایلیٹس فرینوسا لے لیں یہ تینوں دوائیں لے لیں ایک لیٹر پانی میں 10-10 ڈروپ سب کے ڈال کے اور یہ تین دن کا کورس ہفتے میں دو ہفتے لگتار کرا دیں بریڈنگ سیزن سے پہلے انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی بہت بڑی فرٹیلٹی ہو جائے گی برڈس کی تو اس طریقے سے دوستو آپ لوگ سمجھ لیں پورا کی کس طریقے سے برڈس کو مونج آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو خجور کی جو چھڑ بن کے آتی ہے کچھرا جس کو بولتے ہیں اس کو خرید لیں آپ اس کو نکال کے دیں تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو بہت بہتر ہیں باقی دینے کو کوئی کچھ بھی دے سکتا ہے اپنے حساب سے اور سب سے زیادہ دینے والی چیزیں ہیں وہ مونج ہو گیا پیال ہو گیا کچھرا ہو گیا ان سب کی سکھیں نکال کے آپ دے دیں اور بہترین انشاءاللہ نیسٹنگ میٹیریل ہو جائے گا نیسٹنگ خود نہیں کرنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیسٹنگ خود کر لیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نیسٹنگ کر کے دینی چاہیے برڈز کو برڈز کو خود اپنے حساب سے نیسٹنگ کرنی چاہیے تو میں صرف ان کے نیسٹنگ میٹیریل ڈالتا ہوں اور نیسٹنگ کر لیتے ہیں تو نیچرل طریقے برڈز کو رکھیں وہ زیادہ بہتر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں آج کے اتنا کافی ہے اپنے بھائی کو اجازت دیں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں میں انشاءاللہ جواب دوں گا اللہ حافظ زواوں میں یاد رکھیں